اسلام علیکم ناظرین پر پاکستان کی موسم کی صورتحال جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ پولٹری فارم مینجمنٹ، انڈے اور بوائلر کی مارکیڈنگ کے متوقع مسائل کے لیے اچھے طریقے سے انتظامات کر سکیں ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بودھ کے روز 26 اگست کو اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخواں اور کشمیر کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بلائی پنجاب، بلائی خیبر پختونخواں اور کشمیر میں بھی موصلہ دار بارش کا امکان ہے جبکہ سندھ اور مشرقی بلوچستان میں گھرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے بدھ کے روز 26 اگست کو صوبہ پنجاب کے علاقوں راولپنڈی، گجرانوالا، اٹک، جیلم، چکوال، تلاغنگ، میاں والی، سرگودہ، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور فیصل آباد میں آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دورانی پوٹوار، گجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے ناظرین بارش کا سلسلہ صوبہ پنجاب میں اگلے دو دن جاری رہے گا بدھ کے روز 26 اگست کو صوبہ سن کے علاقوں کراچی، اسلام کوٹ، عمر کوٹ، حیدر آباد، تھٹھا، بدین، میر پرخاس، خیر پر، لار کھانا، سکھر، شہید بینزیر آباد، سانگر، دادو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں آندھی اور گھرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جبکہ موصلہ دار بارش کے باعث حیدر آباد اور کراچی میں اربن فلوڑنگ یعنی سلابی صورتحال کا خطرہ موجود ہے جبکہ تھرپارکر، بدین اور تھٹھا میں نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خطرہ بھی موجود ہے بد کے روز 26 اگست کو صبح بلوچستان کے علاقوں میں لسبیلہ، خزدار، ہرنائی، زیارت اور ان تجربات اور گھرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے اس دوران علاقے خزدار اور لسبیلہ میں موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں تو گیانی کا خدشہ بھی موجود ہے بلوچستان میں موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ مزید دو دن جاری رہے گا بد کے روز 26 اگست کو صبح خیبر پختونخواں کے زیادہ تر علاقوں مانسیرہ، ایپٹابا، سوات، مالاکن، کوہات، پشاور، چارصدہ، مردان، نشیرہ، ڈی جی خان، بنو اور وزیرستان میں آنڈی اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی توقع کی جا سکتی ہے ناظرین گلگت بلتستان میں بد کے روز 26 اگست کو زیادہ تر مطلع جذوی اپر آلود رہنے کا امکان ہے اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے بد کے روز 26 اگست کو ازاد کشمیر، جمہو کشمیر، راولپنڈی، سلام آباد، مری اور گردو نوا کے علاقوں میں شدید موصلہ دار طفانی بارشوں کا امکان ہے ناظرین 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا جبکہ سندھ، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخواں اور مشرقی بلوچستان میں بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش صوبہ سندھ کے علاقے حیدر آباد میں 149 میلی میٹر جبکہ تھٹھا میں 134 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ناظرین کراچی میں 163 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں 100 میلی میٹر اور راولپنڈی میں 87 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ناظرین پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 43 دگری سینٹی گری ریکارڈ کیا گیا آئیے ناظرین دیکھتے ہیں مختلف شہروں کے درجہ حرارت کی صورتحال موسیقی 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 موسیقی